مقصد کیا ہے اس نے کہا کہ میں ایک عالی مقام پر مہن جاؤں ترقی کروں بزنس میں یہ میرے مقصد ہے زندگی کا تو ہم نے جس سے بھی انسان سے پوچھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اس نے اپنے اعتبار سے بتایا اس نے اپنے غرض کے اعتبار سے بتایا اب ہم نے آخر کار ہم نے آ کر کیا کہ ہم نے ایک خدا اند بارگاہ کے دربار میں آئے ہم نے کہا بارِ الٰہ زندگی دینے والا تُو ہے زندگی کو دینے والا خالق مالک سب تُو ہے اب تُو ہی بتا دے کہ زندگی کا مقصد ہے کیا یہ جو تُو نے مجھے زندگی دیا اس کا مقصد کیا ہے تو خداوند عالم نے فوراً قرآن مجید میں اشارہ کروایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا إِلَّا میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر ایک اپنی عبادت کے لیے تو ہمیں زندگی کا مقصد وہاں سے مل گیا اب یہ زندگی کا مقصد ہے ایک چیز یہ ہو گئی کہ زندگی کا مقصد تمہارے نمازِ خدا عبادتِ خدا ہے عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھو صرف روزہ رکھو بلکہ عبادت کا مطلب اور عبادت کا معنی یہ ہے کہ اطاعتِ خداوندی میں اپنے سر کو جھکا دینا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو تو روزہ رکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ عید کی دن روزہ نہ رکھو تو نہ رکھو اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو بروقت تم نماز پڑھو اگر اللہ کہہ رہا ہے تو اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھو لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارہ سے پڑھو تو اللہ نے ہر جگہ پر آسانی رکھی ہے لہذا تمہیں نماز پڑھنا ہے کیونکہ اس کا حکم ہے ہر چیز کا حکم پر عمل کرنا یہ ہے عبادت اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جب وقت دیا ہے کہا رکھو وہاں پر ہم روزہ رکھ کرنے کے لئے کہا ہے وہاں پر روزہ رکھیں تو یہ عبادت نہیں بلکہ بغاوت ہے کہ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں اور یہ بغاوت کب ہوتی ہے یہ بغاوت وہاں ہوتی ہے جو اللہ نے قوانین دیئے اس کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ نے کیا قوانین دیئے اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کی زندگی کو انسان کی زندگی میں انسان کی روح میں انسان کے دل میں چند قوانین رکھے ہیں اپنے قوانین کو ان میں سما دیا ہے انسان کے فطرت میں ہم نے اپنے فطرت کو شامل کر دیا ہے لہذا جب انسان گاغاوت کرتا ہے تو بے چین رہتا ہے اور اگر اس کی بارگاہ میں رہتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے تو سکون سے زندگی گزارتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ابھی تک یہ چیزوں ملاحظہ کرتے آ رہے تھے ہم کہ اللہ نے کس طریقے سے فطرت دی پھر فطرت ہمارے زندگی میں کس طرح سے نظر آئی اب یہ فطرت سے انسان بھٹک کیوں جاتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی فطرت کو رکھا ہے تو جب اللہ کی فطرت ہے تو انسان گناہ کی طرف کیوں جاتا ہے انسان گناہ کی طرف کیوں جاتا ہے انسان خطاؤں کی طرف کیوں جاتا ہے تو ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ جب انسان اس کے ضمیر کی بات پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنے ضروریات کو دیکھتا ہے کیا ضروریات ہے جب انسان سے زگی میں آیا اللہ نے اسے نعمتیں دی اسے مخشصیں دی اسے اولاد دی اسے کاروبار دیا تمام چیزیں اللہ نے اسے پرام کی اب وہ انہی چیزوں میں الجا رہا اللہ کی بغاوت کی کیونکہ ان چیزوں میں الجا رہتا تو اللہ کی بغاوت اور ان چیزوں پر شکر ادا کر کر اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ کی عبادت کرتا تو اطاعت کی تو ہم نے دیکھا کہ جو اس فطرت کے قوانین سے بھٹکتا ہے وہ اتنیے نہیں بھٹکتا ہے کہ اس کی فطرت اللہ کی فطرت نہیں ہے بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر فطرت میری فطرت سے ہے یعنی ہر انسان کی فطرت میں میرے قانون شامل ہے میرے عصول شامل ہے اور رسول اکرم کا فرمان بھی ہے کل لوگو مولدین یوں لوتا ہر فطرت الاسلام ہر فائدہ آنے والا فطرت الاسلام پر پیدا ہوتا ہے لہذا ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت الاسلام خدا اندھی فطرت اسلام کیا ہے دیکھو کیوں کی طرف راگی بھونا اچھائیوں کو انجام دینا تو براہیوں کو انجام دیتا ہے کیونکہ اس پر اس کے جو پڑے 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 کون سے پڑے اولاد کے پڑے ضروریات کے پڑے بائشاعت کے پڑے لنزت کے پڑے کاروبار کے پڑے ترقی کے پڑے یہ سب پڑے جب ضمیر پر اور اس فطرت پر پڑھنے لگتے ہیں تب یہ فطرت کی آواز دب جاتی ہے تب پھر ضمیر کے آواز اٹھنی بند ہو جاتی ہے جو آواز گناہ کے بعد اٹھتی تھی کہ میں نے برا کام کیا تھا میں نے خطہ کی تھی میں نے گلتی کی تھی وہ آواز آنی بند ہوتی ہے کیوں کیونکہ فطرت ضمیر جو ہے انسان کے قوانین ہے اس پر ضرورتوں کے اتنے پڑھ دے پڑھ جاتے ہیں کہ وہ ضمیر کے آواز باہر نکلنی بند ہو جاتی ہے جسے تینک میں نے گزشتہ مجلسوں میں مثال دیتی کہ ہر دو ملک ہوتے ہیں ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں ہوتا ہے دوسرے ملک کا سفیر دوسرے ملک میں ہوتا ہے جب ان دونوں میں بورڈر بند ہو جاتے ہیں جنگ ہونے لگتی ہے تو وہ سفرہ سفیر جو ہوتے ہیں وہ جو ایمبیسیڈر ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے احتجاج کرتے ہیں